السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد پردے کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک بالغ لڑکی کا پردہ کتنا ہونا چاہیے کیونکہ آج کل جو لڑکیاں سر پر سکاف لپیٹ لیتی ہیں لیکن چہرہ نہیں لپیٹتی تو کیا اس چیز کی اجازت ہے اور اگر کوئی ٹیچر کسی کالج یا جنیورسٹی میں پڑھاتی ہو اور وہاں کو ایجوکیشن سسٹم یعنی مخلوط نظام تعلیم ہو جہاں پر زیادہ تر لڑکیاں اسی طرح کا لباس ہی پہنتی ہوں تو کیا وہاں سکاف لپیٹ کر لیکن چہرے کو ننگا رکھ کر کام کیا جا سکتا ہے ایک مسلمان خاتون کے لیے مکمل جسم کو ڈھانپنا اور جسم کا پردہ کرنا یہ اس کے اوپر لازمی اور ضروری ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ایک مسلمان خاتون وہ اپنے جسم کا مکمل طور پر پردہ کرے اس بارے میں بہت سارے دلائل ہیں سورہ احزاب آیت نمبر انسٹھ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اپنی صحفزادیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی پھر وہ ستائی نہیں جائیں گی تو یہ آیت کریمہ اس بات کی اوپر دلالت کرتی ہے کہ ایک مسلمان خاتون وہ ہمیشہ اپنے مکمل جسم کو ڈھانپیں گی اور اس میں چہرے کا پردہ بھی شامل ہے اس آیت کریمہ کے علاوہ بہت سریعہ حدیث بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ ایک مسلمان خاتون اپنے مکمل جسم کا وہ پردہ کرے گی کیونکہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کو نقاب اور دستانے پہننا منع ہے اور یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے کہ جو عورتیں حالت احرام میں نہ ہوتیں ان میں نقاب اور دستانے پہننا وہ معروف تھا اور یہ چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کرنے کا متقاضی ہے اسی طرح دیگر کئی صحیح حدیث سے بھی یہ مسئلہ ثابت ہے جس طرح کہ سنن ابو دعوت کی روایت ہے اسی طرح مسند احمد کے اندر اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جلباب المرعہ المسلمہ میں شواہد کی بنا پر اس سنت کو حسن بھی قرار دیا ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس سے قافلہ سوار گزرتے اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں ہوتیں تو جب وہ ہمارے برابر آتے تو ہم میسے عورتیں اپنی چادر اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا دیتی اور جب وہ ہم سے آگے نکل جاتے تو ہم چہرہ ننگا کرتی تو اس بات سے معلوم ہوا کہ احرام میں اگرچہ چہرہ نہیں لپیٹا جاتا لیکن جب سامنے سے غیر محرم مرد آئیں گے تو پھر وہ ان سے پردہ کریں گی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو صحابیات تھیں ازواج متحرات تھیں دیگر مسلمان خواتین تھی ان میں چہرے کا پردہ تھا اسی لیے وہ اپنا چہرہ چھپاتی تھی اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنی چادروں کو چہرے کے اوپر نہ ڈالتی اسی طرح سی بخاری اور سنن ابودعود کی حدیث ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالی پہلی مہاجر عورتوں پر رحمت فرمائے کہ جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں یعنی تو انہوں نے اپنی چادریں دو حصوں میں پھاڑ کر تقسیم کر لیں اور انہیں اپنے اوپر ڈال لیا حافظ ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں کہ اختمرنا کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے ڈھانب لیے فتح الباری کے اندر وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں اسی طرح سی بخاری اور مسلم کی روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ ایک قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی اور ایک صحابی رسول صفوان بن معتل السلمی رضی اللہ عنہ کی نظر جب ان کے اوپر پڑی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب بیدار ہوئیں تو انہوں نے فوراں اپنی چادر کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تو اس چیز کی بھی اس حدیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر چہرے کا پردہ وہ لازمی اور ضروری نہ ہوتا تو کبھی بھی ام المؤمنین اپنا چہرہ ان سے نہ چھپاتی تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں جام ترمزی کی روایت امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ عورت ساری کی ساری پردہ اور ستر ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا اور اس کا استقبال کرتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کا نام ہی پردہ ہے تو وہ سر سے لے کر پاؤں تک مکمل کی مکمل پردہ ہے اور وہ مکمل پردہ کرے گی اور اس میں ہاتھوں اور چہرے کا پردہ شامل ہے اگرچہ اس بات میں علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے تو اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی اور ضروری ہے اور جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے تو وہ بھی اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ افضل طریقہ یہی ہے کہ چہرے کو چھپایا جائے کیونکہ چہرے کا نہ چھپانا یہ مردوں کو برائی کی دعوت دینے کے مترادف ہے ظاہر سی بات ہے اسلام کا ایک مسلمہ حصول ہے کہ تعاونو علی البری والتقوی ولا تعاونو علی الاسمی والا عدوان نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور گناہ کے کام پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا تو یہ چیز بھی واضح ہے کہ جب کسی مسلمان کو گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو تو پھر اہوت یہی ہے تقوی کا تقاضی یہی ہے کہ اس چیز کو سر انجام نہ دیا جائے جس سے دوسرے مسلمان فتنے میں پڑھنے کا ان کو اندیشہ ہو تو جب ایک عورت چہرے کا پردہ نہیں کرے گی تو دوسرے مسلمانوں کی جب اس خاتون کے چہرے پر نظر پڑے گی تو وہ خاتون بھی گناہگار ہوگی اور وہ مسلمان جن کی نظریں پڑھیں گی وہ بھی گناہگار ہوں گے تو چہرے کا پردہ لازمی اور ضروری ہے اور ویسے بھی اگر عام حالات میں دیکھا جائے تو عورت کے جسم میں سب سے جو اٹلیکٹ کرنے والی چیز ہے وہ چہرہ ہے یعنی مکمل ایک عورت نے پردہ کیا ہوا لیکن چہرہ ننگا ہے تو سب سے پہلی نظر ہی انسان کی چہرے کے اوپر پڑتی ہے تو لہٰذا چہرہ چھپانا وہ لازمی اور ضروری ہے کیونکہ جو امہات المؤمنین ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے متعلق یہ بات متحقق ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کیا کرتی تھی ازواج متحرات کی زندگیاں اور ان کا طرز معاشرت مسلمان خواتین کے لیے نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے دیکھا اور ظاہر سی بات ہے کہ ہجاب کے متعلق قرآن کا مدعا کیا ہے ان سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جو فقہات چہرے کے پردہ کو فرض کی بجائے مستحب سمجھتے ہیں وہ بھی مردوں کے لیے عورتوں کا چہرہ دیکھنا حرام ہی قرار دیتے ہیں جیسا کہ علماء نے اس چیز کو واضح کیا اور بقائدہ علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ جو خواتین باہر نکلیں گی گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ اولا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے چہرے کا بھی پردہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسندہ حمد جامع ترمزی سنن ابو دعود سنن دارمی وغیرہ کی یہ روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے عابل صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو فرمایا تھا کہ اے علی نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ کسی خاتون کے اوپر نظر نہ ڈالو یعنی اگر اچانک کسی خاتون پر نظر پڑ جائے غلطی سے تو دوبارہ اس کے اوپر نظر نہ ڈالو کیونکہ پہلی نظر تو جو انجانے میں اس پر پڑی ہے وہ تو تمہارے لیے معاف ہے لیکن دوسری نظر وہ جائز نہیں ہے تو یہ چیز بھی مد نظر رہے کہ جب خواتین گھر سے بغیر پردے کے باہر نکلیں گی یا چہرہ ننگا کر کے باہر نکلیں گی تو دوسرے مردوں کو دعوت گناہ دینے کے مترادف ہے تو لہٰذا چہرے کا پردہ بھی لازمی اور ضروری ہے اگر تو کوئی ایسا کالج کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف خواتین ہی موجود ہیں یعنی سٹوڈنٹس بھی خواتین ہیں اور جو پڑھانے والا جو سٹاف ہے وہ بھی خواتین ہیں پھر تو وہاں پر چہرہ کھولا رکھا جا سکتا ہے کیونکہ عورتوں کے درمیان عورتوں کا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن مخلوط نظام تعلیم مخلوط نظام تعلیم تو ویسے ہی اسلام میں جائز نہیں ہے کہ ایک بالغ لڑکا اور لڑکی وہ اکٹھے بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں یہ نجائز اور حرام ہے لیکن اگر بوجہ مجبوری کسی ایک کلاس میں لڑکے ایک طرف بیٹھے ہیں ایک طرف لڑکیاں بیٹھیں ہیں یا لڑکے آگے والی نشستوں پر بیٹھیں ہیں اور لڑکیاں پچھلی نشستوں پر بیٹھی ہیں تو پھر بوجہ مجبوری اگر اکٹھی کوئی ایسی تعلیم ہے کہ وہ حاصل کرنی چاہیے یا حاصل کی جا سکتی ہے تو پھر اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ مکمل کی مکمل جو خواتین ہیں وہ مکمل پردے کے اندر ہوں یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ان کا مکمل جسم برکے کے اندر ہو اور برکہ بھی ایسا ہو کہ جو مکمل پردے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو نہ کہ موجودہ دور میں جو آج کل برکے رائج ہیں ایسے برکے ہوں تو عورت مکمل پردے میں ہو پڑھنے والی بھی اور پڑھانے والی بھی اور اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار رکھا جائے کہ مردوں کی جو نشستیں ہیں وہ خواتین سے الگ ہوں یعنی لڑکے آگے بٹھا دیے جائیں اور لڑکیاں پیچھے بٹھا دیے جائیں تاکہ پردے کے اندر کوئی مزید دسٹرمنٹ پیدا نہ ہو تو بارحال اختصار کے ساتھ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی اور ضروری ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ لازمی نہیں ہے باقی چہرے کے جو جسم کا پردہ ہے وہ لازمی اور ضروری ہے تو اس سے صرف ایک سوال کریں کہ جب پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو کیا اس وقت امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں یا اس وقت کی جو مسلمان خواتین تھی کیا وہ لباس نہیں پہنتی تھی یعنی وہ مکمل جسم کا لباس تو پہنتی تھی تو پھر اگر وہ لباس پہنتی تھی سر پر تو پٹا رکھتی تھی تو پھر پردے کے احکام نازل کرنے کا کیا مطلب تھا یعنی یہ چیز تو پردہ ہی تھا کہ چہرہ تو ان کا پہلے سے ننگا تھا تو بعد میں پھر پردے کے احکام نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہ چیز اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ صرف کپڑے پہن لینا یا سر کے اوپر دوپٹا رکھ لینا یہ پردے کا نام نہیں ہے بلکہ پردہ اپنے چہروں کو چھپانے کا نام ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے لیے مسلمان خاتون کے لیے مکمل جسم ڈھابنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حَذَا مَا عِنْدِي اللہُ عَلَمُ بِسْسَوَابِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ موسیقا موسیقا موسیقی